اللہ اللہ حول ولا قوات اللہ باللہ واللہ علی العظیم رب شرع لی صدری ویسر لی عمری وحلو لقدہ دم اللی سانی افتہو قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام وانا النبی الامی المقی المدنی القرشی اللفتی سید البری وصراج المزیم والکوکب دری صاحب الوکار والسقینہ والمدفون بے ارض المدینہ حبیب الہ و اہل عالمین العبد المؤید والرسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الامد بالکاسم محمد السلام وانا اللہ علی المرتضی اللہ علی المرتضی اللہ علی اللہ علیہ وسلم السلام وانا اللہ علیہ وسلم السلام وانا اللہ علیہ وسلم جلیلت المخرومت اللہ مظلومہ السلام وانا اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم السلام وانا اللہ علیہ وسلم سلام وانا اللہ حسین المدلوم الغریب شہید بھی ارض کربلا بلا جرن ولا خطا اللذی قتلا غریبان موزو بے آج شانا اما بعدو فکر قال الرحمنو فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الانسانو ماغرک بربکالکریم صلوات نعرہ تقبیل نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یدیدیت صلوات پر محمد و آل محمد دعائے خداوند عالم بہت کے محمد و آل محمد تمام علوم جنیس قینات جو وسیانا جنیس قینات سوڑی پہ وسیئے اقل قبرہ دوی ستغن اللہ اولادی قبرہ نور ولایت لال منور فرمائے بالخصوص بچہ دوار مجیب حسین اللہ اس سے والد دی قبرت رحمت نازل فرمائے اور اس خاندان دے جتنے ٹرگین اللہ انہوں دی قبرت رحمت نازل فرمائے جتنے تساہے بیٹھے ہو اللہ تڑے مرہومین دی ان قبرت بھی رحمت نازل فرمائے اور انہا تمام گھرہ تے اپنی رحمت خاص نازل فرمائے اپنی ندعا بھی قبولیت وصے باواز بلند صلوات مہتوڑی خدمت اچھ ان نازیوں کتاب جس سے بھیجنے والا اللہ ہے لے آوڑ اللہ جبریل امین اللہ ہے جس حسنی تنازل ہوئی ہے محمد الرسول اللہ ہے جائے قرآن پڑھ کے پہنچایا تھے بچایا ہے علی اور اس سیارہ پتر ہو جا جلدہ نہ بھیجنہ لے کوئی شاکے نہ لے آوڑا لے کوئی شاکے نہ اس حسنیت کوئی شاکے جن آپ پھی افرمائے دے لولاک لما خلق تل افلاق او میرا سونا نبی اگر میں تینوں خلق نہ کرا آئے قینات بنا ون دی میں نو کیڑی لوڑا ہے سمجھان دی بھئی ہے تو اور انہ حسنیت کوئی شاک نہیں کہ جنہ قرآن پڑھ کے پہنچایا تھے بچایا ہے اور اتنا تعلق انہ دا قرآن دے لالے کہ بدن زمینے کر بناتے ہیں سر لوکے نیزہ دے ہیں ایڈا سونا قرآن پڑھے ہیں زہرہ دے لال جو کوفہ دے شام دے محلہ دے وزبانہ لے گلیا چاہا کے حسنیتا قرآن پہ سونا ہے سمجھان دی بھئی کوئی سبحان اللہ الحمدللہ کرے سونا تو میں بھی مرتوڑنال کوئی گلہ کرے سو بندہ چوپ دا روزہ رکھ بھئے اُو تو دھوپ دی جناب کرمی ہوئے تو والو جناب آکھے بھئے میں ہوں مجلس کی میں سنا سلوات پڑھو محمد و آل محمد دیدان آدم تو لے کے اس میں لے تک کوئی ایسا کاری بکھا بڑے کاری سنیت گدرن بڑے کراہ تے رکارڈ دھوٹن لیکن قائم پھروانے دا مارفت اللہ مجمعہ چھوڑ کے بے گل سنو اور گل دا جواب دے کہ آدم تو لے کے اس میں لے تائی کوئی ایسا کاری بکھا جسنا بدن سر توجدہ ہوئے اور اسنا سر قرآن بدہ پڑھتا ہو اگر کوئی نظر آسی تو اوہے سہران دلال حسین انجھے گال ہے یا نہیں اے پچھلے دیانے میں سوشل میڈیا تو تیک گل بڑی ویرل ہوئی اور چندی رہی ہے میں تو گل نہ کر سکسا لیکن اس سے جواب ہے کہ لوگا آکے آئی نعول ملا کہ سہران بھول گئی ہے اوہ بابا جسی اولاد اتنی عظیم ہیں کہ بدن سر توجدہ ہے والی سر قرآن بدہ پڑھتا ہے وہ دیماء بھول نہیں سکتے انجھے گال ہے یا نہیں تو قرآن جس سے پڑھنا سواب جس سے لکھنا سواب جس سے سننا سواب جس سے سوچنا سواب جسی طرف نظر کرن دنال اکھی پاکیزہ میں نے کہا لے یا نہیں اوہ قرآن مردیہ واسے پڑھو تو مردیہ نہیں بخششتے ذریعہ اوہ قرآن جو زندہ پڑھن تباہے سے برکت دھارت پڑھو تو گھر باہے سے برکت اور بلکہ چھے میں امامیں جاپر صادق علیہ السلام فرمایا کہ نبرو بیوتکم بے تلاوت القرآن اوہ ساڑے مننالے اپنے گھرنو قرآن دی تلاوت نال روشن کرو اپنے گھرنو قرآن دی تلاوت نال کیا کرو روشن کرو آسمانہ انتے فرشتے کہے کہے لے دن کہ زمین تے کہے کہے جاتے انہوں ستارے نظر پہ آن دے ہوں سمجھائی ستارے تو اٹھا ہوں دے لیکن انہوں کہے کہے لے کہے بھروانے دے مختلف گھرہ دی شکل ستارے ترہ نظر آن دی روایہ تے تو میں اپنی زبان ترجمہ بیٹھا کر رہنا اوہ پچھتے انہوں مالک ستارے تا آسمان دے بڑھایا نہیں تے سانوں کہے بھروانے دے بعض گھرہ دی شکل ستارے ترہ پہ نظر آن دی قدرتان دی اے عام گھر نہیں اے اوہ حویلین جنہ حویلین میری کتاب قرآن دی تلاوت پہی ہوگی سمجھان دی بھائی لیکن ہر گھر دے بھر قرآن پڑھانا لے دا گھر نورانی نہیں اور ستارے اٹھرا نہیں چمک دا اس دا گھر ستارے اٹھرا آسمان دے عوض سے چمک دا ہے کہ انہیں سینے چاہلی ہوگے زبان دے قرآن ہوگا چاہلے سینے چاہلے علی ہوگے زبان دے کیا ہوگے قرآن ہوگے وہ اگر اپنی حویلی میں کہ قرآن دے تلاوت کرے تو اس ہی حویلی اہل آسمان وستہ ہیویں چمک رہی ہوں دیئے جویں اہل زمین وستہ ستارے آسمانی چمک رہے ہوگے سمجھا بھی بھئی اور قرآن دا پڑھنا بہت بڑا سوا کہ ملا قمیلی صاحب دی موجود ہی ہے اور میرے واسطے بہت بڑا شرع کہ میں قمیلی صاحب دے جناب انہ دے حکم دوتے میں انہ دے یہ مجلس پڑھ رہی ہا اور میرے واسطے باعث شرع اللہ تعالی انہ دے سائے سلامت فرمائے اور دوسر سارے آنے زندگی درات فرمائے اپنی نتوہ اس دعا دی قبولیت واسل صلوات پڑھو اللہ تعالی سلام بھئی قرآن پڑھنا بہت بڑا سوا مولا فرمائے اگر کوئی بندہ قرآن دی ایک آیت دی تلاوت چکرے کتنی؟ ایک آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت الحمدللہ رب العالمین ایک آیت الرحمن الرحیم ایک آیت فرمائے اگر کوئی ایک آیت دی قرآن دی تلاوت چکرے اس دے نام اے عمال سو شہیدہ ثواب لکھیا بہنے او دے نام اے عمال اچھے سو شہیدہ ثواب لکھیا بہنے کہ میں اچھے ایک ہاشیہ لیندہ اونا میں آتا ہوں نا جہا دا قیامت دے ہوسی تے تو اٹھے نام اے عمال کھل سی نام اے عمال جلکیویا ہو سی کہ اس دے نام اے عمال سو شہیدہ دا ثواب بندہ عرض کرے سی میرا اللہ میں تا دنیا تے بھٹا کے تو ہی ڈر وئی دا تے تے میرے نام اے عمال کئی سیکڑے شہدہ دا ثواب لکھ چھوڑے ہیں اب آدے قدرتہ سی زوبے لے اٹھیں ناؤں اپنی حویلیت بیٹھاؤ ناؤں اپنی اولاد دے درمیان قرآن کھول کے اس دی تلاوت کے دا تو کرے ناؤں تیری ادا میں اے عمال پسند آئیے میں تیری ایک ایک آیت دے بدلے سو سو شہیدہ ثواب چلی جنا ساری حیدری سمجھا دی پھئیے لیکن ہر کاری نو ایک آیت دے ثواب سو شہیدے برابر نہیں ملنا اس کاری قرآن نو ایک آیت دے ثواب سو شہیدے برابر ملنا ہے جس کاری دے دل قرآن دے معلم علی کا احترام بھی ہو میں کیونکہ پاک پیغمبر نے فرمایا ہے کہ القرآن مال علی مال علی مال علی مال قرآن قرآن علی دے لالے اور علی قرآن دے لالے قرآن علی تو بکھرا نہیں علی قرآن تو بکھرا نہیں اگر قرآن سمجھنا بے علی کو لو پچھڑے سمجھا دی پھئی اگر قرآن سمجھ رہا ہے کہ ان کو پچھڑے اس کو پچھڑے جن پیغمبر فرما کے گئے آن انا مدینة الحلم و علی وابوہا میں علم دا شہرہ میرا پھرا علی اس دا دروازہ اے کمیلی صاحب جیسے علماء اس لیے آپ بڑی سونی تشریف کریں دے اندل دے فرمائیں دے اندل کہ پیغمبر علم دا شہر علی اس دا دروازہ شہر دے باروں دروازہ ہونگا ہے جیڑا شہر داخل ہوندہ ہے اوہی دروازہ تو آنگا ہے جیڑا داخل ہوگے اوہ شہر چو خرید و فروخ کر کے باہر بندہ ہے اوہی دروازہ چو گئندہ ہے گویا کہ جیڑا آ رہی ہے پیغمبر کول اس سبھی علی نو پتا جی میں آ رہی ہے اس سبھی علی نو پتا لیکن پیغمبر کول حاصل کر کے جیڑا کوئی جا رہی ہے اس سبھی علی نو پتا سمجھ آنی پیئے سلمان پڑھو محمد وآل محمد ازاد قرآن سمجھ نہ آوے علی کل پوچھ رہے جو قرآن کیا ہے اور اگر علی سمجھ نہ آوے چل لیتے بے کہ تفسرہ نہیں کرنا جو علی کون ہے ہے اگر علی سمجھ نہ آوے قرآن کل پوچھ جو علی کون ہے کہنے سورہ دہر دی شکل اندسیسی علی کون ہے کہنے آیت تطہیر دی شکل اندسیسی علی کون ہے کہنے آیت بلایت دی شکل اندسیسی قرآن جو علی کون ہے سمجھ آنی پیئے تو او قرآن یہ سیدری عظمت ہے اسے قرآن دے اللہ نے غفلت دے سنت بندے ہوئے ساڑھ مارے اور وہ ساڑھ میں سنا ملے جو برکاری طبیعت ہوئے تھا جہی دی جہی دی طبیعت اللہ دے ساڑھ سننتے ہیں وہ اچھی سلمان پڑھو اگر کوئی توانو بندہ دنسا ساڑھ مارے دواری جین کریں دے ہو اے اگر کوئی غریب ساڑھ مارے تو مر سننے ہی کھنے ہو وہ تو چھپ کر رہی دے ہو لیکن اے جینا ساڑھ میں سنا بڑا چانا اے ساڑھ آیا قرآن ہے جہے کہ ساڑھ مارا نہ نہ ہو اے جینا تیرا خالق ہے فرماری ہے یا ایوہ الانسان اوہ میرا بڑھائی ہو یا بندہ اوہ میرا بڑھائی ہو یا بندہ ماغرہ کبی ربکل کریم اوکیڑی شائع ہے جن تن میں کریم کولو روسائی بدی اے اوکیڑی شائع ہے جن تن میں کریم کولو غافل کیتی بدیئے روسائی بدیئے میرا اللہ تو کتنا کریم ہے فرماری ہے اللہ ذی خلا کر اوہ بندہ تیرا وجود کوئی نہیں میں اللہ تین وجود دیتا اے وجود دے وڑھالا کونے اللہ سارے اللہ دلانتا چاہو رہا وجود دے وڑھالا کونے اللہ میں تین وجود دیتا وجود تو بھار اگر میں چاہا ہاتھ تینو کئی ہور شائع بڑھا سکتا اے میرا ایسان ہے کہ میں تینو سونی انسانی شکل آتا انسان بڑھا ہے کہیں بڑھا ہے اللہ بڑھا ہے اور دوسرے مقام پر ماری ہے میں تینے انسان بڑھا ہے وفی ہے یہ سورت ماشا رنگ کا بڑھا ہے اور جیڑی شکلے چھے تو میں پسند ہوں میں تین ہو میں بڑھا ہے تو میں چھوٹے کارج پسند ہوں میں تین چھوٹا بڑھا ہے تو میں بڑے کارج پسند ہوں میں تین وڑھا بڑھا ہے تو میں چیتے رنگ پسند ہوں میں تین چیتا بڑھا ہے تو میں کالے رنگ پسند ہوں میں تین کالا بڑھا ہے اے تیری بناوٹ میری پسند مظہر ہے اے میں بڑھایا ہے میرے بڑھائے ہو تجھے نہ اتراز کرے وہ تیرے ہوتے اتراز نہیں وہ در حقیقت میں اللہ دے اتراز سمجھا دی بھئی انسان بڑھا ون تُو بھائی اگر میں چاہاں تیرے ہندو سے یہودی نصرانی مادی جھولیت پیدا کر سکتا میرا عیسیٰ نہیں کہ میں تن مسلمان بڑھا مہتن کیا بڑھا ہے مسلمان بڑھا ہے مسلمان بڑھا ون تُو بھائی اگر میں چاہاں آدم نوح ابراہیم موسیٰ عیسیٰ نے لوریت پیدا کر سکتا لیکن میرا عیسیٰ نے یہ بندہ کہ میں اللہ پہنے اس نبی دا امتی بنایا ہے جیرے نبی دا امتی بنایا واسطے پچھلے نبی بھی سکتے گئے حضرت موسیٰ اللہ دا کلیم نبی ہے صاحب کتاب نبی ہے وہ بھی یا دیان کہ میرا اللہ تو میں نے محمد مصطفیٰ امتی جو بڑھا ہے پاک پیغمبر دے امتی بڑھ گئے ہیں اس سے کیا فائدہ ہے پچھلے نبی دیا امت ہوایا کیا فائدہ پچھلے نبی دیا امتا اگر کوئی حق گناہ کرے نہ تصاہر ہو ویندہی کہیں دے مچے تے لکھی ویندہی کہیں دے دھار دے دروازے تے لکھی ویندہی یہ پاک پیغمبر دے امت صدقہ ہے تیرے میرے اندر ساو ساو کر تو موجود ہیں نالا لے نو پتہ ہی نہیں یہ میں کہا لے یہ یا نہیں کہیں نو پتہ ہی نہیں پیغمبر دے امتی دھیر سارے انگیڑا بندہ پوری مجلس سے پچھلے سارے آدھے باری نہیں بولے آ تے ہنتا ہی نہیں بولے آ اگر جملہ ہو دے بس سے آخری آ پیغمبر دے ہنتی دھیر سارے لیکن میں اللہ نہ احسانے یوں انسانا کہ میں تیرے سینے جائلی اور اس تیارہ پترہ دی محبت رکھ چھوڑ اے میرا احسانے کہ میں بغیر منگے تیرے سینے علی اور اس سے یارہ پترہ نہیں محبت رکھ چھوڑی اور دوسرہ دسو میں اے جیلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت اہل ویر اے کوئی معمولی نعمت ہے مہتا درانا اگر تو پوری دنیا دا مالک بن بنے اور تیرے سینے جائلی نہ ہوئے دنیا دا غریب بندہ تو ہوئے اگر تیرے کل کوش نہ ہوئے مگر تیرے سینے جائلی بستہ ہوئے کہنا دا بڑا غمیر تو ہوئے اللہ میں قبلہ یارشاہ صاحب آل اللہ و مقامہ حود ہے جملہ میں توڑی خدمت پیس کرنا چاہنا کیونکہ علماء دیا یادہ تازیا کیونکہ علماء پرمہ اندیان اپا زندگی لمبی ہوئی بیوی تابدار نہ ہوئی اے بی تک کہیں کہیں دی کسمت ہوندی یہ ہے بیوی تابدار ہوئے کیونکہ علماء پرمہ اندیان زندگی لمبی ہوئی بیوی تابدار نہ ہوئی اولاد کل سن دی ہوئی تی دل چائلی بھی نہ ہوئی بد نصیبہ دنیت نہ آمیان اے بیوی تابدار ہوئی اے بیوی تابدار ہوئی کیونکہ علماء پرمہ اندیان اگر زندگی تھونی ہوئی بیوی تابدار ہوئی اولاد فرمہ بردار ہوئی کوت لا یموت گزارا ہوئی ہیٹ ٹیم دی ہوئی ہیٹ ٹیم دی نہ ہوئی تیسی نے جو علی یا امام ہوئی وہ خوش نصیب آہور دنیا تو منگتا گیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حدری کیونکہ تیرا رجب گزر چکی ہے اور اے مہینہ مولا علی دی ویلادہ تا مہینہ ہے کتنی عصمت اے اس ماہ رجب دی کہ جدا اللہ نے علی دی ویلادہ تا مہینہ چھوڑنی ہے کہ ماہ رجب انہوں چھوڑنی ہے اور ایرانی کا جملہ کمیلی سے اتنی موجود کی ہے کہ میں آخر چاہنا اس ایرانی نے بڑے سونے جملے اس ملاد مولا علی دی موقع دی فرمائے وہ عدل کے اللہ نے پوری کائنات میں ایک علی پیدا کیا ہے اللہ نے پوری کائنات میں ایک علی پیدا کیا ہے اور شیعہ آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ وہی ایک علی اللہ نے آپ کے حصے میں رکھ چھوڑا ہے وہی ایک علی اللہ نے آپ کے حصے میں رکھ چھوڑا ہے تو اللہ دی ابے بہانے ان کا ہر شیعہ اللہ نے ساڑے وستے پیدا کی تھی آسمان ساڑے وستے زمینہ ساڑے وستے سورج ساڑے وستے جد انتہ سورج چڑھ دائے اپنے مقرر قیمتے چڑھ دائے تے لہویں دائے اور پہ ترین روشنی پوچاری ہے کدائی اس بیلے نہیں مندیا انگوریوں پجنا پیدا کریں دے تو گندم کاش کریں دے ایک دانا ساٹھا نہیں پکڑی پٹھا ساٹھا نہیں ستا ساٹھا نہیں اسے ایک دے بدلے سو اکا کریں دے اتنیہ اسیہ بے بہانیمتا والی اسیہ اتنا حق نہیں کہ پانچ ٹائم تو اپنا چیرہ ساف کر کے انہوں سجدہ جا کریں آدھائی ماغرہ کبھے رب کل کریم او میرا بڑھائے ویا بندہ او کیڑی شائے جیڑی تن میں کریم کلو دھوکت رکھی بڑی آج ایک والد ہے سال سوا پستے پرو گرام ہے سوار مجیب رضا دے والد پہلے تو دعا مانگو اللہ کرے شاہلا چھوٹی ممارج کوئی یتیم نہ ہوگئے بچہ یتیم ہے اور میرا دل چاند ہے کہ میں والدین کے بارے ہک دو جملے کر پڑی جازت ہوگی تو ہاتھ چھوڑا نہیں سارے سلوات پڑھو نا تاں تاں ہی دو ہے مولا کرمائے ساڑی رات اچھی سلوات پڑھی کرو تاکہ توڑے دل پاکی دا ہومن اچھی پڑھو بھائی والدین اتنی عصمت ہے والدین دی جو امام جاپر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ ایک مرتبہ اپنے والدین دے چہرے در چھوڑے کے اس سے نامِ عمالے کہ ایک مقبول حاجدہ ثواب لکھے ایک مقبول حاجدہ ثواب لکھیا ویسی رابیہ دائے سنگ بندہ سارا دیں اگر گناہ دے چہرے در وی در اعتوال چھوڑے فرمایا میرا اللہ بڑا کریم جتنی مرتبہ کوئی اپنے والدین دے چہرے در ویسی اتنے مقبول حاجدہ ثواب دے نامِ عمالے سمجھ آنے بھائی اور کوئی بندہ پریشان بیٹھا ہوئے کہ سائی کاش میں آج یہ حدیث سنئیے تب میرے والدین دنیا تو ٹور گئے اور میں کیوئے اُنہ نے حاجدہ ثواب حاصل کرا اُنہ ویسی دوسری حدیث ملہ فرمایا منزارا کبرابا ویہے شومل جمعت اولیلت ہی کتوانہ ہو ہی جتن مبرورا جیڑا بندہ شب جمع یا روز جمع اپنے والدین دیا کبرہ کے لگا بنجے اور نا دی سیارت چکرے او دے نامِ عمالے جیہ ایک مقبول حاجدہ سواب سمجھ آنے بھائی اور والدین اتنی عظیم نعمت ملہ فرمایا دعا ملہ فرمایا اتنی عظیم نعمت جیہا باپ اپنی اولاد وست دعا دے حق اللہ دے بارگاہ بلند کرنے یہ ایمہ ہے جیہے نبی اپنی امت وست دعا سارے دستو نبی اپنی امت وست دعا مانگے دعا رات ہون دی یا قبول ہون دی بولو قبول ہون دی جیہے نبی دی دعا در جائے انہیں اللہ دی بارگاہ دے وست دعا دی دعا در جائے اور مانگے بارے فرمایا کہ دعا امی لی ونہ دے یفتی الہجاب کہ جدہ ماں اپنی اولاد وست دعا دے حق بلند کریں اللہ تمام آسمانی پر دے ہٹا آج ماں دی دعا ارشت پہنچ دی اور حضرت موسی جدہ حضرت موسی دے والدہ دے انتقال ہویا اور پہلا سمر حضرت موسی گھر تو کرن لگے والدہ دے انتقال تو بھات تاواز قدرت آئی میرا گلیم نبی قدم سمع لکھے رکھے جیہی دعائیں کریں دی آئی یا 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 دعائیں کریں دی یا 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 لیکن آج کل میں لائیم کبری تبسل دینا تبسل دینا جمعہ پہچا منا چاہنا کہ بہت افسوس ہے کہ آج کل اکثر ماما ایسی انجنن اولاد دواما کے پیسے نہیں دیں دیں اور کسے روحانی لے بڑا سوڑا جمعہ انہا پرمایا کہ بخت ہے وہ بندہ کہ جو والدین کو مانگنے کے بعد پیسے عطا کرتا ہے انہوں کو مانگنے کی بھی ضرورت نہ پڑے آپ پہلے دیں سمجھا دی بھئی اور توڑی محبت میں کے میں جل یاد آگئی ہے کہ حضر مولا علیہ 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 سلام دے خدمت جہازر ہویا سارے سرواد پڑھو مولا خدمت جہازر ہویا کہ یا علیہ میری روزی تھوڑی ہو گئی مولا فرمائے نماز چھوڑ دیتی ہے حضر کہ نماز تپڑنا مولا فرمائے زکاة نہیں دینا حضر کہ زکاة نہیں دینا مولا فرمائے ہم سائن تن کرے نہیں حضر کہ سائن نہیں ہم سائن بھی ضرور امان جہن لیکن بڑے افسوس تھی گل ساڑے معاشرے کے سب کو وڈا متقی ہو بند ہے جہن ہم سائن اتن کر کے رکھے ہم سائن آل بولے لیں جم میں دی پہلی سب پہ کھلو تا ہے ہم سائن آر گل نہیں کر جم میں دی پہلی سب پہ کھلو تا اسلام اے حکم دیں دیں اے تربیہ دیں دیں کہ اگر ہم سائن کافر لیے تو اس کھتے نوی بٹا نہ سمجھ آدھی بھئی پرشان ترے ہو بیٹے سرواد پڑھ محمد آل محمد دی داد مولا میں ہم سائن کھ نہیں کریں دا مولا پر میں اچھا روز ہی تھوڑی ہو گئی ترٹی ہو کنگی نال کنگ تا نہیں کریں دا اے اینا کھڑے ہو کنگی کھلے کریں آئے آدھا کے اینا دے بڑے لقصان آمد فرمایا جیڑا کھڑے ہو کنگی کریں دا ہافظہ کمزور ہوند سمجھ آدھی پھئی اس ہافظہ کیا ہوند ہے کمزور ہوند سلمات پڑھو محمد وآل محمد اضاف مولا کنگی بھی صحیح ہے جیڑے کنگی کریں اگلا سوال ہو جی آدھا میری روز کنگ ہو گئی مولا فرمایا ہن ترکت دعا آل والد کیا والد انواز سے دعا مگن تنی چھوڑ دیتی وہ آدھا ہا والد دعا کدھا ہی نہیں مگ مولا فرمایا سمیت رسول اللہ میں اپنے میرا رسول کو سڑے آئی ترک دعا لیل والد یک اور رزق جیدہ بندہ اپنے والد دعا مگ نہ چھوڑ دے روزی تھوڑی ہو بھین دی او بھائیا جیڑا والد دعا دعا مگ تجیڑا والد نراز کی دی بدہ ہو دے دی مان آل مارے دی بھائی دس آل قرآن آتا ہے کہ وَفْفِذْ لَهُمَا جَنَا حَفْظُ لِمِنَ الرَّحْمَا وَالِدَيْن وَسْتِ رَحْمَت دی اَفْلْكَ مِشْحَا اَيْ لَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْفِذْ لُنَ اَن کَلْمَئِ اُفْدَ سمجھا دی بھائی امام رضا علیہ السلام فرمائے بس میں مقاریہ قول رضا علیہ السلام فرمائے پہلے میں تو سوال کرے نا دوسو جتنے بیٹھے سارے جاندے تو ہاتھی دعا قبول ہووے یا رات دو جڑ دیڑے آتے ہو بس ہاتھی دعا قبول ہووے اُسھی صلوات پڑھو آؤ اٹھمے امام امام رضا علیہ السلام نے گرد سے آئے کہ اگر تُچان ہے کہ تیری دعا قبول ہووے مولا فرمایا اپنی دعا منگر تو پہلے اپنے والدین واس سے دعا منگر قبولیت جانے پہ قبولیت غالق جانے ہے صرف دعا منگر ڈال اتنی عظمت ہے اور اتنا فائدہ ہے جیڑا بندہ اپنے والدین واس سے مجلس حسین کرائے جیڑا اپنے والدین صدقوں خیرات کرے جیڑا اپنے والدین واس سے لوگان جناب اور لوگان شدمت کرے جیڑا اپنے والدین لوگان راہ صاف کر کے رکھے بس آخری گل حضرت عیسیٰ گزر رہے نے قبرستان جو تے صحابہ نو فرمایا اپنے حواریہ نو جلدی گزرو اس زبر عذاب بھی ہوگا سمجھا نہیں بھئی گزر گئے کچھ حضرت عیسیٰ اولا حواریہ سمیت واپس آرہے فرما رہے ہیں رک جاؤ اسے قبر پہ رحمت پہ بس دیں اب حواریہ عرض کی تا اللہ دن بھی پہلے عذاب ہن رحمت سن 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 تا ایک یہ اس تکیتہ کو جنہ حضرت عیسیٰ نے فرمایا اس کو جنہ کی تا یتیم کو جب تا یار ہوت تا کو جہو آ کر آ چا صرف ادلی سبحان اللہ پہ جاتے ادلی سارے چوک کی تی بیٹھ سرمات پڑ محمد والے محمد اداد بھئی پہلے اسے قبر تے حضار پی آند آئی ہونی سے قبر تے رحمت بھئی وسی اس حضرت عیسی فرمایا بھئی اس تا کجھ نہیں کی تا ادلی یتیم دو کم کی تن جس وجہ تو اللہ نے ادلی عذاب رحمت تبدی تر چھوئے اگر توجہ ہوئے خیال ہوئے تو دو کم میں دن چھوڑا پہلا کم اس یتیم نے کیا کی تا آول یتیم ہے یتیم پناہ دی اور پناہ دے کہ آکھے سیدہ سواب رباب نو مل دوسرا کم کہ اس یتیم بچے نے مسلمان گزردے آن انہ دا راہ کھلا گھر چھوڑے انہ دا راستہ کیا کر چھوڑے ہے کھلا گھر چھوڑے بھئی تو مسلمان مخلوق خدا گزرے تانگ نہ ہوئے لیکن آج کل دا پکا مو میں وہ ہوندہ ہے جیدہ راہ نو تانگ بدہ کریں دون دا او تھوڑا دیا انچ ہوتا ہے میرا ہے تیرا نہیں کچھ مقامات بس مگل مگار یا ڈیر کھرے کرنا چاہتا کچھ مقامات ان بھئیت ملائک کا حس دن کتھ مقام ہے کہ جیدہ بندہ مربیہ کا مالک ہوئے تو موڑے ہی ٹپائی اپنے پاس کھلا چھکیندہ ہوئے اس نے ملائک حس دیا مربیہ پہ تاکری پہ بندی ٹپے راہ پہ رکھے بڑھ ہوئی سمجھ آلی بھئی کمیلی صاحب دوی کر لی دستا جیدہ ملائک وعیدہ اس میں ملائک حس دن اور حس دی آتن اگر ترجمہ میں آپ پہ کرے نا ملائک آتن جیدہ ایدی روت آئی اس دن لکایا دی اے اور سا نکل گی آئے اور لکا اندہ کھلا تو بہرحال کچھ یہ بات تا ہے اسی جنہ تا تعلق سنے بکھر نہ بس دو ترہ عبادت سن لہو تو زحمت تمام بہر پڑھنا نہیں پڑھنا سنے ویکی رکھو تو عبادت دس سو کی عبادت یا او کی عبادت سنے ویکی رکھو ویکی رکھو عبادت پہلا فرمایا آن نظر ال کعبہ کعبہ دی طرح ویکی رکھو عبادت کعبہ دی طرح ویکھڑا عبادت سو ملنے جیدے سینے جو مولود کعبہ دی محبت ہونا اور دوسرا فرمایا قرآن دروے کی رکھو عبادت قرآن دروے کی رکھو کیا ہے عبادت اور تیسرا فرمایا والدین دے چہرے دروے کی رکھو عبادت چوتھا فرمایا عالم دے چہرے دروے کی رکھو عبادت بلکہ ایتو تک کی حدی سے مولود فرمایا عالم دے درواز درواز دروے کی رکھو تو کام عبادت اور چوتھا فرمایا ان نظرو ہلا وجہ علی ابن عبی طالب علی دے چہرے دروے کھڑے کی بار اور تو سارے سارے حسرت کرنے رکھ سوا دے چھے ملال ویلائیت فرمایا جڑا بندہ میرے جاد حسین دے غم میں اتنا روگ کہ عوض آنسو عوض سارے آتے آون مولا فرمایا جدا او بندہ مرسین با وقت موت ملک الموت مات زیادہ رحم در بند گیرس جیڑی بی بی دا میں دو جملے پڑھ نا اللہ جوا اتنی کئی حیاء دی مالک بی بی آئی علی ما فرمای دے دی وجہ تو اپنے پیچھا میں بھی نائی نظر کرے اللہ مالک نجمی صاحب جملہ لکھ ہے باقی علماء لکھ ہے کہ یحیاء ماظلی نامی بندہ ہے جدا مولا علی دا ہم سایا ہا یہ تو کہ پوچھتا ہے یا علی این بنت کل کبرا مولا تو دی ودی تی ہم سائے پردے دار ہومیں کہیں کہیں لیکن پردے دار دی آواز حویلی نہ حویلی ہوگے بندہ سن دائے لیکن یاد ہے میں بڑا عرصہ میری حویلی مولا علی دی حویلی نہ لہ لیکن میں قدائی بھی علی دی آدھی آواز نہ سن اللہ گواہ ایڈی دی پردے دی مالک یلی دی جو نانے دی سری تی بنیا عدرات دی بھائی دی بابا علی عدرات دی اور حسن اکو باد کے نانے دی روز دی چراغ بھائی میں آگ ایتا آج بیدی دی وفات بنائی جا رہی ہے نا لیکن میں آخر مر اس پہ لے گئی آئی شمر کیا بدماش بغیر اجازت علی دی دی خیم جا آئی عجر کو مل اللہ رونے کرو رونہ مومت سوا آئی مر تو اس میں لگے جائی اللہ دوائے بڑا اونخہ منظر آئی جدا لٹڑانا شمر آئی لٹی وڑا علی دی دی آئی علماء پر مہند کہ ایڈی کئی دکھا دی ہائی رئے بی دکھی آئی کہ ہر دوئی مصیبت آن دی آئی پہلی مصیبت بھول گئی جدا مکہ آکھ کری مدینہ چھوڑنا بھول گئی جدا مکہ جو پوری اور اگلی منظر نے آئی مکہ بھول گئی جدا ہور بھی کے عادت بیراد مقابل ہزار دلشتر دکھ پچھلیا منظر بھول گئی ایسے لکھے شریف جدا دو محرم کربلا لگ تھی پچھلیا منظر بھول گئی علی دی جدا سکوی نو پاری بند ہو گئی دو نو بھول گئی دو کربلا لڑا بھول گئی جدا نامی دی گر چڑی اس میں ستوی بھول گئی کیونکہ جدا فوجہ آئی نامی دی جی علام انکان دی اس جی حسین دی خیم آئی مولا آرام پہ کری دی علام انکان فرمی دی میں تلیا چھونکیا دی اٹھی جاد میں تو فوجہ دی آواز پہ سُڑ دی عجر کو مل اللہ رنے کرو رون مو مٹ زباب اوہ شریف آؤ جدا دام دی رات لتھی علی دی نام دی بھول گئی اے جدا موڑا علی اکبر صبح ازان دی بیبی نو دام دی رات بھول گئی جدا دام دی چڑھے اے اس ور اکبر دی ازان بھول گئی میں مختصر کر رہی ہاں تو جدا براد پنجاب فوجی ہکے حملے دی اکنا رہی آئی اس ور پچھلی کا مسید کا بھول گئی موڑا جدا اکبر آکھے کھل ہے ادھائی خوبی اممہ میں اجازت ہے اس ور پجا فوجی بھول گئی موڑا انہیں بھول دی آئی ہے جدا خاضی لکھتا ہے اس ور آتی آئی میں کوئی نئی سامن تو پرد آئی ہر بی بی خود نگران لڑے گئی چار در زین ہو تو ہڑ میری ٹائت خود امکان اس ور پچھلے جوانہ نے بھول گئی موڑا غازی کھلا بھول لائے جوانہ جدا بھلا آخری واری سلام کر رہا ہے عجر کو من اللہ عجر کو موڑا غازی بھلا موڑا بھول گئی اے تو مر جدا وکھن علی بھین کسان علی بھرا ستر قدم نفاص 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 ستر قدم نفاص نفاص میری بھینے پر دیں اندروں سن رہی ہیں میں دس سو کئی ہی ہو جی بھین ہے جی بھران مرین بھٹ ہے آج بھی جا موجود جس بھرا کس رہی آئی بھین بھردی نہیں آئی ایو کو جا دی آئی نہ مارو ایو سو رہی رہی جرا کی جو زیار تو آیا ایک بندہ تے او میں ناد ہے کہ سائن میں جنہ دی جا بھیک آیا جس بھرا مرین دی بھین بھین دی میں سو چین بھرم کر کے نہ رو میں آکھ آئی او بی بی نو جی بندہ اگر جی بھین نہ ہا تا کوفت شام دیا گلی جی کون بصرا مری وان اللہ با بھی لگ عجر قوم اللہ عجر قوم اللہ جدہ بھرات ضربہ چلیا پچھلیا نصیب تا بھول گئی موڑ جدہ اے حق لائی لوٹو تمر رکھا علی و بطول اس لے بھرات ضربہ بھول گئی مرجدہ شمر گیا کمینہ لوٹن آیا علی دی لوٹن نہیں پہی آئی اے اتنی تصور اگر کوئی شریف زادی کی چادر جہات پائے او چادر اپنے پاس چھین دی اے کمینہ اپنے پاس چھین آئی شیخ مفین جملے پڑھ رہی آئی ایک دن جدہ لٹن شمر آیا بی بی اپنے پاس چادر چھین دی آئی اپنے پاس چھین آئی جدہ چادر لائے گئی راضی بھین لٹی گئی حضر حکم اللہ حضر لٹ کو لین آئی ہوئی جو خیام نو بھائی لگتے ہے کہ یہ پڑھ دی نہ سائی ایک خیم نو بھائی لگ دی آئی بی بی دو چان دیا نا ایک تا ہو آج بھائی لامن آل چو گردو بھائی خیم جل گئے آمار آلی آمار ملک خان دی آئی شریف دی آئی سامنے آمار آل قاتل کھ لیا عجر عمال اللہ عجر عمال اللہ اللہ کرے ویڑا بسر ہے ان کی میں بہر آئی یا لوگ نباز ہو نب باز ہر بی بی حق بی بغل جس سار لک آیا بہر آگئی مگر اٹھے آئی جت سجاد سجد ہو موڑا حلا کے آدھی جاگے آدھ خیم جال گئے اے جدہ بی بی نو خیام دیا بھائی بھول گئی یا اس ویلے بھول گئی جدہ سجاد نو جاگ کے لے آئی ہے حبید آدھ اے میں ڈٹھا ایک بی بی جبی قیم لے جل لے خیم جو اندی قیم لے باہر مال لان دی تھوڑی جائی دیر نائی قدری جو بی بی دی کمر جھوڑی اے اپنی کمر دے بی مال بھتری نو چاہ یو کہے بی لے سج وی دی آئی کہے بی لے خب وی دی آئی یو کو جا دی آئی جد گئے او میں کل لے رہ گئی آج روک وال اللہ رو نہیں سکنا رو شگل بڑا اسے بی بی دیا جو وفا دے ہے جیری کربلا مر نہ گئی ہو آئی لیکن پھر آدم میشن زندہ رکھ آئی جد سج آگ لچا کے لے آئی ہے اس وی لے مکدال لے پاس مون جا کی تا ہے اکبر چاہ آئی تھا تی چاہ مشکل میں سج آدھے تین قدم قدم نے سہیا کدیا پڑے حالی بی سفاد بی بی آدھے میں پڑھے نہیں سج دی مجبور ہمیں ان چو گردو سولے آدھے میرے آگ دا سے کھا گئے اللہ گبائے جد یاری گدیں چڑھ یاری میرا تو بھوڑ گئی جد بی راضی مطل چاہ یاری دے بھوڑ گئی پوچھ دیکھ دی آدھے اٹھے جا سی رب مل رائی اتھے بھی مر دی رائے بی راب آدھے آش آدھے آدھے بی را دی کوش چھو دی جو بی را د مو چن اللہ جو آئے جگہ حسین دی بی رائی چمڑ چان نی آئی پھر آدھے سار نا آر کوئی گئی آدھے آئی اٹھے جا جو بی مل رائی آج آدھے 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 جازت کا ہی نہیں والجدہ کوف دردربار جو پہنچی ہے حسین دلاشتے آمنہ بھول گئی ہے ایک بھائی پر میں شکی دیئے جو داخل ہے شام پڑھنا ہے آخری جملے پہ آیا کھلا جدہ شامد بہرو پہنچی ہے اس ویلے پچھلیا مندلہ بھول گئی ہے اللہ گواہے ترے دے دربا بزار بارو شامد بارو کھلو کی رہی ہے جدہ دربار بزار ایک دا پھلو یہ اس ویلے کھلوڑا بھول گئی ہے مندر کیڑا ہائی لوگ مکانہ دیا چھتا دے چڑیو یان پانچی راکھ بدمہ شامد مہا پتھر پہ مریندران آدھے آئے لوگ باغی دی پھینے عجرکو ملالہ بڑا آوکھا بزار ابو ارکیتا ہے اے ہیا مندل آئی جتے ماں میں سچا دو ویڑ کی تیڑا یہرہ امام نہیں کیتا تیڑا ویڑا گئی لے تلیل ام تلیلی امی آئیو میلو مال جایا ہو بیا میں منظر نوے کہا تجا آئی لیل دی تھی تجا آقدما شادہ مہا عجرکو ملالہ آخری سفتر اور جدہ دربار چاہیے بزار بھول گئیے اے بڑا اوکھا مندر آئی یدی تخت موجود آئی ہاتھیں چھڑی آئی تختی تلیلی سیڑی تے حسین اندل سر آئی یہ کہیں کہیں ملے بے عد بھی کھرے نائی یہ کو جا رہی کتھن میرے پتر آلے آج ہو میرا ہوئے چھڑا میں کیے بگلے پیلے لیلہ علی دی تھی در اشارہ کر کے آگئے تا سگری ترا ساریا تو بچا نقصان کے ہویا بی بی آدی تائیں میرے پھرا مرائے بطلی مرائے خیمیں لٹائے چادرہ لٹائیا یہ کہا پوری مجرے سے جہائے نہیں کر سکیا بی بی آدی میرا ساریا تو بچا نقصان یہ ہویا جیرہ میں تہرے نال بودے دی پییا آدی آئی تو خوشا روچے آدی آئی آمار تو بندی او میرے او جلی کو تہرے نال نگول 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 موسیقی 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 موسیقی